دوستو آج کی ویڈیو میں میں دو باتیں آپ کو بہت اہم بتانا چاہتا ہوں خاص طور پر ان لوگوں کو جو کہ ویاغرہ کو کنسیوم کرتے ہیں نمبر ایک مارکیٹ میں آپ کو خبردار کرنا چاہتا ہوں کہ مارکیٹ میں جالی ویاغرہ موجود ہے جو کہ جان لیوا ہو سکتی ہے دوسری بات جو جس میں اتیاد کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اصل ویاغرہ بھی اگر آپ کو مل جائے تو اس کی اگر ڈوز غلط لی جائے یا غلط طریقے سے لی جائے تو بعض لوگ ایک حادثے کا شکار ہو سکتے ہیں وہ کیا حادثہ ہو سکتا ہے اور جالی اور اصل ویاغرہ کی پہچان کیا ہے وہ میں چند جملوں کے بعد آپ کو بتاؤں گا میرا نام ڈاکٹر زیامند پر آچا ہے اور آپ سے درخواست ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ میری آنے والی مفید ویڈیوز بھی آپ تک پہنچ سکیں تو بات شروع کرتے ہیں آج کے موضوع سے متعلق دوستو جو لوگ ویاغرہ کنسیوم کرتے ہیں وہ تین قسم کے لوگ ہوتے ہیں نمبر ایک وہ لوگ جن کو اریکٹائل ڈس فنکشن کا مسئلہ ہے یعنی کہ انہیں عضوی کمزوری ہے عضو میں سختی یا تناؤ جو ہے وہ قدرتی طور پر یا طبی وجوہات کے بنا پر ان کو تناؤ اور سختی نہیں ہوتی تو وہ مجبوراً اس کا ویاغرہ کا سہارہ لیتے ہیں دوسرے وہ لوگ ہیں جو کہ جن کی نئی نئی شادی ہونے والی ہے اور انہیں بعض وجوہات کی بنا پر یہ شک ہے اور اپنے اوپر اعتماد نہیں ہے کہ وہ فرسٹ نائٹ کو صحیح پرفارم کر سکیں گے تو لہذا بعض ڈاکٹر یا بعض ان کے دوست انہیں مشرع دیتے ہیں کہ وقتی طور پر آپ ویاغرہ کنزیوم کر لیں اور اپنی اس نائٹ کو آپ صحیح پرفارم کر سکیں گے بعد میں وہ اس کے عادی ہو جاتے ہیں اور انہیں ویاغرہ کی ضرورت پڑتی ہے یا وہ ویاغرہ کو کنزیوم کرتے رہتے ہیں تیسری قسم ان لوگوں کی ہے دوستو جو کہ فیزیکلی اور سیکچولی بلکل ٹھیک ہوتے ہیں اور ان کی سیکس ڈرائیو بلکل ٹھیک ہوتی ہے وہ صحیح پرفارم کر سکتے ہیں لیکن کبھی کبھی وہ اپنی کسی فی میل پارٹنر کو بہت زیادہ مردانگی دکھانے کے چکر میں وہ ویاغرہ کنزیوم کرتے ہیں تو میں گزارش کروں گا کہ اگر آپ ویاغرہ کنزیوم کریں ویاغرہ لیں تو دو باتوں کا ضرور خیال رکھیں نہیں تو آپ کو نقصان ہوگا نمبر ایک ویاغرہ جالی نہ ہو آج کل مارکیٹ میں جالی ویاغرہ بہت زیادہ ہے اور اس کی شکل بلکل اصل ویاغرہ کی طرف کی طرح ہے اور آگے چل کر میں اس کی پیچان آپ کو بتانے والا ہوں کیونکہ جو جالی ویاغرہ ہے اس میں جو سالٹ ہے وہ کم درجے کا گھٹیا درجے کا ڈالا گیا ہے اور بعض کاتھ اس میں جو سالٹ کی مقدار ہے وہ زیادہ ڈال دی جاتی ہے کیونکہ کسی کی جان لے سکتی ہے دوسری بات کا جو آپ نے خیال رکھنا ہے دوستو وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس اصل ویاغرہ بھی ہے آپ اصل ویاغرہ کنزیوم کر رہے ہیں تو ایک تو اس کی ڈوز آپ نے اپنی جسمانی حالت میڈیکل حالت اور اپنی ایج کے مطابق لینی ہے دوسرا اس کو صحیح طریقے سے لینا ہے اگر آپ کی ڈوز غلط ہے یا صحیح طریقے سے آپ ویاغرہ گو اصل ہے نہیں لے رہے تو آپ کو سائیڈ افیکٹ زیادہ ہوں گے اور ایک آپ حد سے کا شکار ہو سکتے ہیں وہ حد سے کیا ہو سکتا ہے گوھر سے سنیے ویاغرہ جو ہے اگر اصل بھی ہے تو وہ آپ کو پتا ہے کہ وہ بلڈ فلو کو پینس کی طرف تھکیلتی ہے اور پینس میں بلڈ بھر جاتا ہے اور اریکشن پیدا ہوتی ہے تو بعض لوگوں کو ایسا ہوتا ہے کہ اگر انہوں نے ویاغرہ کی ڈوز زیادہ لے لی ہے تو ان کے پینس میں بہت زیادہ خون بھر جاتا ہے اور اریکشن بہت زیادہ ہو جاتی ہے اور کئی گھنٹوں تک ملاب کے باوجود کئی گھنٹوں تک ان کے پینس میں اریکشن اور تناؤ اور سکتی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ انہیں پین اور درد بھی ہونے لگتی ہے اگر یہ حالت کسی کی چند گھنٹے رہے تو اس کے لیے بہت بڑا خطرہ ہوتا ہے اس کو فوری طور پر کسی یورالوجس کے پاس جانا چاہیے تاکہ وہ پینس کو کٹ دے کے بلڈ کو نکالے اور پینس کو ریلیس کرے نہیں تو ایک کیا ہوگا خطرہ ہوگا لیکن یورالوجس کے پاس اس حالت میں جانا بھی ایک بہت آکورڈ پوزیشن ہے اگر اس آکورڈ پوزیشن سے بچنے کے لیے آپ گھر بیٹھے رہیں گے تو یہ خطرہ ہوگا کہ پینس کے اندر جو باریک باریک خون کی نسے ہیں جن میں خون بہت زیادہ بھر گیا ہے وہ پھٹ جائیں اور بلیڈنگ شروع ہو جائیں ایسی حالت میں بھی آپ کو طبیعی امداد کی ضرورت ہوگی اگر فوری طور پر طبیعی امداد نہیں ملتی اور بلیڈنگ بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو آپ یا وہ شخص جو اس طریقہ اس حادثے کا شکار ہو گیا ہے وہ موت کی آغوش میں جا سکتا ہے اس لیے مزارش ہے کہ اصل ویاغرہ بھی اگر آپ لے رہے ہیں تو اس کی صحیح ڈوز اور صحیح طریقہ جو ہے لینے کا وہ سمجھیں اس کے اوپر میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے جس کا عنوان ہے ویاغرہ لینے کا محفوظ طریقہ وہ آج تک چند دنوں میں دو لاکھ سے زیادہ اس کے ویوز ہو چکے ہیں لوگوں نے بہت پسند کی ہے بہت مفید پایا اس کو لوگوں نے اور بہت میں ان کا شکر گزار ہوں جنہوں نے دیکھا اور سراہا آپ بھی اس ویڈیو کو دیکھئے آپ کو بہت رانمائی ملے گی اور آپ کو اس کا بہت فائدہ پہنچے گا اس ویڈیو میں میں اس کا لنک دے رہا ہوں اس کو ضرور دیکھیں آپ کو پتا چلے گا کہ اصل ویاغرہ بھی اگر ہے تو اس کی دوز کتنی ہے کتنی لینی چاہیے اور کس طریقے سے لینی چاہیے دوستو آپ بات کر لیتے ہیں کہ اصل ویاغرہ اور جالی ویاغرہ کی پہچان کیا ہے اگر آپ اصل ویاغرہ اور جالی ویاغرہ دونوں ایک ایک ہاتھ میں دونوں پتے آپ پکڑیں تو آپ کو بالکل ایک جیسے لگیں گے پتے کا رنگ ایک ہے کوالٹی ایک ہے ٹیبلٹ کا رنگ ایک ہے سائز ایک ہے ویٹ ایک ہے تو آپ کنفیوز ہو جائیں گے کہ اس میں سے اصل ویاغرہ کونسی ہے اور جالی کونسی ہے دوستو اصل ویاغرہ جو ہے وہ انڈیا سے آتی ہے سمگل ہو کے آتی ہے یا دبائی کے راستے آتی ہے اور جالی ویاغرہ ہمارے اپنے ملک ایک صوبے میں بعض لوگ بنا رہے ہیں جو کہ انتہائی نقصان دے ہیں آپ نوٹ فرما لیں ایک معمولی سا فرق ہے ان دونوں میں آپ ان دو پتے اگر لیں یا ایک پتہ اگر آپ نے لیا ہے تو اس کو الٹ کے دیکھیں پیچھے ویاغرہ لکھا ہوگا جس فونٹ سے لکھا ہوگا اسی فونٹ سے جلی پتے کے پیچھے بھی اسی فونٹ سے لکھا ہوگا لیکن جو اصلی ہے وہ ویاغرہ جہاں لکھا ہے موٹا اس کے نیچے باریک خط سے سنگ نیچر لکھا ہوگا بس یہ نشانی ہے جو جالی ویاغرہ ہے اس کے ویاغرہ کے لفظ کے نیچے سنگ نیچر نہیں لکھا ہوا اور جو اصل ہے اس کے نیچے سنگ نیچر لکھا ہوا ہے یہی اصل ویاغرہ ہے اور انڈیا سے آتی ہے اور اس کو لیں صحیح دوز کے ساتھ لیں صحیح طریقے سے لیں امید ہے آج کی ویڈیو میں دوستو آپ کو جو معلومات میں نے دی ہیں یہ آپ کے لئے بہت مددگار اور بہت مفید ہوں گی جن دوستوں کو ایسی معلومات کی ضرورت ہے ان کے ساتھ شیئر کیجئے میری یہ ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجئے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور اجازت دیں ڈاکٹر زیامند پراچہ کو اللہ حافظ